سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر کردہ تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا عمل غیر آئینی قرار دیے جانے کے بعد اپوزیشن کے اس موقف کی تائید ہو گئی ہے کہ کپتان نے اپنی یقینی شکست بچنے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو استعمال کیا اور ان سے ایک غیر آئینی رولنگ دلوائی جس سے ملک ایک آئینی بہران کا شکار ہو گیا سیاسی تجزیہ کار سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان کی سیاسی ساکھ کے لیے ایک دھچ کا قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس معاملے میں موصوب فتح کا جو تاثر دے رہے تھے وہ اب شکست میں تبدیل ہو گیا تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران کو آج جس مشکل صورتحال کا سامنا ہے وہاں پہنچنے کی وجہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں عمران خان ایک مرتبہ پھر تحریک ادم اعتماد کا سامنا کریں گے اور ان کی شکست یقینی ہیں جو ان کے لیے مزید شرمندگی کا سامان پیدا کرے گی اور وہ پاکستانی تاریخ کے پہلے وزیر آزم بن جائیں گے جنہیں تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے رقصت ہونا پڑا موجودہ صورتحال میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عمران اب سیاسی تنہائی کی طرف جا رہے ہیں تقریباً پونے چار برس تک ان کی اتحادی رہنے والی جماعتیں اور ان کے اپنے دیرینہ ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں عمران خان نے جس تحریک ادم اعتماد کو عالمی سازش قرار دے کر اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا وہ ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے کھڑی ہے عمران کے لیے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ عمران نے تحریک ادم اعتماد کو اپنی حکومت گرانے کی غیر ملکی سازش قرار دیا لیکن پھر خود اپنی حکومت ختم کر کے مبینہ غیر ملکی ایڈنڈا بھی پورا کر دیا پاکستان کا ایک مقبول ترین سیاسی رہنما اس حال کو کیسے پہنچا یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب عمران خان کے دوستی نہیں مخالب بھی تلاش کر رہے ہیں تجزیہ کاروں کے خیال میں عمران کی ناکامی کی وجہ بننے والی چند بڑی غلطیوں میں بنیادی غلطی عوامی فلح پر اپنی توجہ مرکوس کرنے کے بجائے اپوزیشن کے خلاف احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیوں پر وقت ضائع کرنا تھی عمران کے ناتدین کہتے ہیں کہ ان کی ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کی بجائے مختلف پارٹیوں سے آنے والے الیکٹیبلز پر بہت زیادہ انحصار کیا انہی لوگوں کی وجہ سے وہ کمپرومائز پر مجبور ہوئے آج جن لوگوں کو خود عمران خان لوٹے میر جعفر میر صادق اور زمیر فروش کے القابات سے نواز رہے ہیں انہیں عمران نے اپنی آمادگی اور خوشی کے ساتھ پارٹی میں شامل کیا تھا اور ان کو بڑے بڑے اہدے دیئے تھے عمران کی بڑی ناکامی یہ ہے کہ اب صرف الیکٹیبل ہی نہیں بلکہ علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے ان کے وفادار ساتھی بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سحیل وڑائش سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ وہ جس اسٹیبلشمنٹ کے کاندھو پر سوار ہو کر برسری اقتدار آئے تھے اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ان کے اندروری معاملات میں غیر ضروری مداقلت کی جائے ان کے بقول آئی ایس آئی کے سرباہ کے نوٹیفیکیشن کے اجرہ میں رخنا اندازی اور تاخیری حربیں بھی عمران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلوں کا باعث بنیں ان کے مطابق عمران کے زدی اور اکھڑ طرز عمل سے بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو نقصان پہنچا فوج کی مدد سے اقتدار میں آنے والے عمران بعد میں فوج ہی کے ساتھ سیدھے ہو گئے اور یہ اسرار کرنا شروع کر دیا کہ آئی ایس آئی کے سرباہ کا تقرر ان کا استحقاق ہے ان کے علاوہ عمران خان کی جانب سے فوج کے اندر اپنے پسندیدہ لوگوں کا گروب بنانا بھی ان کی ناکامی کی ایک بنیادی وجہ بنی عمران خان کی ایک بڑی ناکامی یہ رہی کہ وہ اپنی جماعت کے اندر گروب بندیاں ختم کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے جس سے باہمی اختلافات میں شدت آتی گئی انہوں نے پارٹی گروپ میں موجود سنگین اختلافات سے چشم پوشی کا رویہ اختیار کیا جس سے اختلافی گروپ تقویت پکڑتے گئے ان کی ایک اور ناکامی تحادی جماعتوں کو ساتھ نہ رکھ پانا تھی جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی اسی طرح وہ اپنی جماعت کے درجن و عراقین قومی اسمبلی کی حمایت دکھو بیٹھے عمران خان کی ایک اور بڑی غلطی بیرون ملک سے آئے موقع پرستوں کو اپنی کابینہ میں بطور وزیر مشیر اور معامل خصوصی شامل کرنا رہی وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آگر پہلی مرتبہ پاکستان میں حکومتی اقدار سے وابستہ ہوئے تھے انہوں نے عمران اور پارٹی کارکنوں میں پل بننے کی بجائے خان صاحب کو ایسے مشورے دیئے جس سے بہرانوں میں اضافہ ہوتا رہا ان غیر سیاسی لوگوں نے کئی موقعوں پر ایسا غیر پارلیمانی اور غیر شاہستہ اسلوب اختیار کیا جس سے سیاسی اقتلافات مزید بڑھ کے اور ملک میں استحقام نہ آسکا سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک تو عمران اپنے مخالفین کے حوالے سے شروع سے ہی جارہانہ طرز عمل کے عادی تھے لیکن ان کے شولہ بیان مشیروں کے مشوروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اسی طرح عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلی بنانا عمران کی ایک بڑی غلطی تھی انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ایک ایسے شخص کی حوالے کر دیا جس کے پاس اس اسائنمنٹ کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی پی ٹی آئی میں کئی گروپ عثمان بزدار کی تقروری کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے لیکن انہوں نے اپنی مخالفت کا زوردار اظہار بعد میں کیا ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ بزدار کی جگہ وزیر اعلی بنانے کے لیے جس کا نام بھی آتا اسے نیپ پکڑ کر لے جاتی صبحی وزراء سبتین خان اور علیم خان اس کی دو مثالیں ہیں یہ تاثر بھی آم رہا کہ بزدار کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے آنے والی تجویز کو بھی عمران خانے شرف قبولیت نہ بخشا سونے پر سوہا گا یہ کہ جیسے ہی عثمان بزدار نے استیفہ دیا ان پر یہ عظامات آئید ہونا شروع ہو گئے کہ وہ خاتون اول بشرا بی بی کی کرچن میں برابر کے حصے دار تھے اس کے علاوہ عمران نے میڈیا کو بھی اپنی آمرانہ پالیسیوں اور جابرانہ پابندیوں کی وجہ سے مخالب بنا لیا جس کا خمیازہ اب وہ کھلی تنقید کی صورت میں بھگت رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا